پھر آپ دیکھیں دوسرا ہمارا بہت بڑا ہرڈل رکاوٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کو نہیں سمجھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کمر کی آیت نمبر سیونٹین میں اشارت فرمایا وَلَقَتْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدْدَقِرْ اور تحقیق ہم نے آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے فَحَلْ مِمْ مُدْدَقِرْ تو ہے کوئی اس کو پڑھنے والا یاد کرنے والا اس کا ذکر کرنے والا قرآن کو بہت آسان بنایا گیا ہے کس کس طریقے سے آسان بنایا گیا ہے قرآن کو آسان بنایا گیا ہے حفظ کے لیے قرآن کو آسان بنایا گیا ہے تجوید کے لیے قرآن کو آسان بنایا گیا ہے فہم کے لیے قرآن کو آسان بنایا گیا ہے اپلیکیشن کے لیے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے ہر لیول پر بہت آسان ہے لیکن ہماری پرابلمز کے ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے ہم تو کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا ہم ایک آیت پڑھ کے آتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ میں تب وہ تو قرآن میں میں نے یہ پڑھا ہے اب اندر سے دلیاں کہہ رہے ہیں تر لوگ تر لوگ تر لوگ رب کی پہجان یہی ہے مان لو اس کا سسٹم مان لو وہ خالق ہے مان لو اس کی پلیننگ یہ ہے مان لو اس کا سسٹم بہترین ہے آ جاؤ اس کے اندر کیا کیا چیزیں تو میں مطلب اپنی ذات کو ختم کر دوں شوہر کہا کہ جھک جاؤں مان لو وہ قوام ہے کیسی باتیں آپ کر رہی ہیں مطلب میرا حزبن کہتا ہے جوب چھوڑ دو چھوڑ دو مطلب میرا حزبن کہتا ہے کہ تم نے نا روز یا ہافتے میں ایک دن میکے نہیں جانا مطلب ماں باپ کو چھوڑ دو تو قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو کیسے چھوڑ دو میرا حزبن نہیں آنے دیتا میری ساز کے اتنی تھانا تم نے بنانا ہے تو مطلب یہ کیا بات ہوئی تو اسلام ہے تو جوائنٹ فیملی وہ نہیں ہے تصور لیکن میرے میاں مجھے الگ گھر نہیں لے گے دیتے وہ کہتے ہیں تمہیں ہم افورٹ نہیں کر سکتے تو کیا تو کنفیوز تو کنفیوز ہیں بھی جب تک ان کے ساتھ رہ رہے ہیں بزرگ ہیں ماں باپ کے برابر کا درجہ ہے ان کا آپ عزت کے ساتھ تم کے ساتھ رہنا سیکھیں غلط چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر لگایا ہوئے ایک ینگ لڑکی کی دوست بیٹھی بھی ہے اور اس کو کیا کہہ گی میرے ماں باپ بڑے ظالم ہیں انہوں نے میرا جشتہ پکا کر دیا ہے کہ دیکھا تم نے وہ ڈراما نہیں دیکھا اس نے پکایا تھا ولی جو ہے وہ کتنے ظالم ہوتے ہیں تم کیوں مات سنتی ہو ماں باپ بی بات کیوں گھر سے کوٹ میریج شادی کرو خود have your own lives بعد میں مان جائیں گے بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے میں تمہیں بڑا بریلینٹ آئیڈیا دے رہی ہوں it's my rights اگر آپ نے قرآن کو آسانی جب تھی زندگی میں اپلائی کرنا ہے تو خاک بن جائیں مٹی بن جائیں جس سے ہم پیتا ہوں مان لیں وہ میرا رب ہے جس دن آپ نے کہہ دیا ہے وہ میرا رب ہے آپ نے کہا میرا رب تو چو کہ میں وہ کروں گی میری انا نہیں آئے گی بیچ میں میں نے جہاں جہاں اپنی پرسنل لائف میں دیکھا ہے کہ اللہ کو رب مان کی اپنا حق چھوڑا ہے جو میں سمجھتی تھی میرا حق ہے جو سوسائیٹی مجھے سکھا رہی تھی میرا حق ہے اللہ نے مجھے اس سے زیادہ لوٹا آیا میری انا بھی کنٹرول ہوگی میں نے اپنے دل کی آواز بھی سن لی میں نے اپنے رب کا حکم مان لیا میں اس کے پلان میں آگئی میں نے دیکھا پانچ سال بعد دس سال بعد میری زندگی میں سکون آگیا بس وہ وقتی طور پر اپنے حق کو تھوڑا سا چھوڑنا پڑتا ہے اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑتا ہے قرآن ہمیں سکھاتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرو نہیں لیکن میں تو کر رہی ہوں میرا چھوڑے نا میری ساتھ کو نہیں کرنا چاہیے میرے شور کو نہیں کرنا چاہیے نہیں ان کو نہیں سمجھاتی کہ ان کو کیا کام کرنا چاہیے قرآن سمجھاتا ہے یہ اپنا کام پورا کرو ان کو ان کی قبر میں جاننا ہے تمہیں اپنی قبر میں جاننا ہے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا گیا وہ اپنا حساب خود دیں گے تم کام صحیح کرو ہمارے بہت سارے دکھ ہیں ہی یہ یہ تنی بڑی رکاوٹ ہے قرآن کو سمجھنے میں اور اپلائی کرنے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ کیوں اور پھر ہمیں جب وہ ڈرامیں اور فلمیں اور سوسائٹی کے یہ جو انجیوز اور بڑے بڑے جو آؤسپوکن خواتین جب بتاتی ہیں take a stand for yourself ہم اپنے دل کی اتنی بڑی آواز historical جو ہمارے ساتھ کام ہوا ہے اس کو نہیں سنتے ان کی آواز پر جاتے ہیں پھر خوش کیوں نہیں ہے پھر خوش کیوں نہیں ہے بتائیں پھر یادتا آپ کہیں میں نے وہ کام کر لیا میں خوش ہوں وہ کر کے بھی خوش نہیں ہے پھر کئی جگہوں پر ہمیں اپنے ڈریمز کی قربانی دینی پڑے گی جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ نے سوچا باتا میں نے یہ کام کرنا میں بھی بہت سوچتی تھی میں ڈاکٹر ہوں اور میں سوچتی تھی کہ میں یہ بھی اچیف کروں گی اور یہ بھی اچیف کروں گی اور یہ بھی اچیف کروں گی جس دن میرے ہاتھ میں قرآن آیا میں نے سوچا جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اب مجھے اپنے رب کی پہچان کرنی اور اپنے بچوں میں اور اپنے اردید لوگوں میں یہ پہچان واضح کرنی ہے سارا خاندان پیچھے پڑ گیا اس کو کیا ہو گیا سارے ڈاکٹر بڑے بڑے پروفیسر پیچھے پڑ گئے کیا ہو گیا تمہیں تو چاہو ہم تمہیں منع نہیں کر کے یہ گولیا نہ بناو دیکھو تم جب بہت لائک فائک بڑی ڈاکٹر بن جاؤ گی تم جب مریض دیکھو گی انسانیت کی خدمت کرو گی نا اپنے پروفیشن کے ساتھ جسٹس کرو اپنے پروفیشن کے ساتھ جسٹس کرو گی لیکن یہ میری پرائیورٹی ہے مجھے رب کی پہچان نہ ہوئی تو میرے اندر سکون نہیں آئے گا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو آپ کو اپنی کئی کریئر چوائسز چھوڑنی پڑے گی آپ کو اپنے ڈریمز کو سیکریفائیس کرنا پڑے گا جب آپ قرآن پڑیں گے یہ نہیں میں کہہ رہی سب کو چھوڑ دیں دنیا چھوڑ دیں نہیں دنیا میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں آپ کلیریٹی کے ساتھ جائیں گے آپ کو یہ پتا کہ میں تو جو پڑھنا چاہ رہی تھی کرنا جائے یہ حرام تھا یہ میری پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے تھے مجھے پہلے یہ کرنا دل کی آواز نہیں سننی رب کا حکم نہیں ماننا ٹائم پہ شادیاں نہیں کرے تو یہ سوچ لیں ہماری سوسائٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے فیوچر پلان اپنی ہر آئیڈیولوجی کو کرش کرنا پڑے گا میرے پاس خواتین آتی ہیں میرے میاں کو جی نوکری نہیں مل رہی تو میں نے نوکری شروع کر دی میں کہتی ہوں مت نوکری کرنا تم اپنے میاں کو اور نکمہ بنا رہی ہو پھر وہ سوچتے ہیں ہاں جی ان کے پاس پیسے ہیں نا اس لیے یہ ایسی باتیں کریں نہیں میں اس لیے نہیں یہ ایسی باتیں کریں میں اس لیے ایسی باتیں کریں یہ رب کا حکم ہے جب آپ قرآن میں پڑھیں گے یہی تو مسئلہ ہے کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں ہم کوئی کوئی ایسا لیکچر ہوتا ہے وہ سن لیتے ہیں کورس اٹین کریں آپ میں سے کتے لوگوں نے پروپر قرآن کا کورس کیا ہوئے ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں اور جنہوں نے کیا ہوئے کیا وہ آگے پڑھا رہے ہیں جو نہیں پڑھا رہے وہ پڑھائیں نہیں تو آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے آپ کو رب کی پہچان ختم ہونی شروع ہو جائیں گے اور جنہوں نے نہیں کیا ہوئے وہ کریں پرائیورٹی پہ کریں نہیں تو آپ نہ اپنی زندگی صحیح گزار سکتے ہیں نہ فیصلے صحیح کر سکتے ہیں جب اللہ نے بتا دیا کہ مرد کا بام ہے اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتا ہے آج کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ مرد خرچ نہیں کر رہا اپنی بی بی پر وہ کہتا ہے چیل کے پھر تم کماری ہو پھر ایسے کرو بلز بھی دے دو آگے پھول کی فیز بھی دے دو بس میں نوکری کے لیے پلائی کر رہا ہوں سارا دن گیمز کھیل رہا ہے کھانا اس کو مل رہا ہے اس کو کیا مسئیبت ہے وہ کام کرے کیا میں کام نہیں کر سکتی آپ یہ کہنا چاہیے کہ میں بیک ورڈ ہو جاؤں میں کام ہی نہ کروں میں پڑھوں نہیں پڑھنے سے آپ کو کس نے روک ہے کام سے آپ کو کس نے روک ہے نہیں لیکن وہ میں نے پڑھا تھا نا فدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا صادق اور امین طریقہ کار کیا تھا لائف سٹائل کیا تھا آدار کیا تھی آپ اپنے ذرا شوہر کا ٹریک ریکڈ تو دیکھیں سارا دن سوئے رہتے سگرٹ پیتے چیٹنگ کرتے فلمیں دیکھتے گیمنگ کرتے جب بھی تین دفعہ کاروبار میں گھر والوں نے پیسے ڈالے ڈبو دیئے اور آپ نے کہا یہ میرا زیور بھی لے لے جو میری ماں باپ نے بڑی میند سے میرے لیے تیار کیا تھا اس لیے کیا آپ نے دل دی کہ آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا صحیح طرح اور سمجھا نہیں تھا صحیح طرح جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اگلا بہت بڑا ہرڈل سورہ تہا کی آیت نمبر 124 یہ جب میں نے فرس ٹائم پڑھے تھی تو میرا دل پکڑا لیا تھا تہاں آیت نمبر 124 وَمَنْ عَرَدَ عَنْ ذِكْرِ اور جو بھی اراز برتے گا میرے ذکر سے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةٌ دَنْدَا تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں مَعِشَةٌ دَنْدَا کر دیں وَنَقْشِرُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَمَا اور وہ اٹھے گا یوم قیامت کے دل اندھا اٹھا وہ رب کہہ رہا ہے جس کے بارے میں پڑے بغیر ہم کہتے ہیں وہ تو غفور الرحیم ہے یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ ہمیں وہ وارننگ بھی دے رہا ہے اور ہمیں وارننگ کیا مل رہی ہے کہ اگر تم میرے ذکر سے اعراز برتوگے آوائیڈ کروگے تو کیا ہو جائے گا تمہاری زندگی مَعِشَةٌ دنگا بن جائے گی تنگ ہو جائے گی اپریشن پریشانیاں پوچھتے رو ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ کے پاس جاتے رو تم یہ نئی سلوشن ملے گا وہ کہتے ہیں فائلوں کی فائلیں آج کل تو اٹھائی ہوتی ہیں میں نے سائیکائٹریس کو دکھایا میں نے سائیکالوجسٹ کو دکھایا میں نے فلان سے پوچھا میں نے عالم دین سے پوچھا میں نے روحانی علاج کرایا آرام نہیں آرہا کیوں آرام نہیں آرہا اور جب ذکر ہے وہ یہ نہیں ہے بیٹھ کہ اللہ ہو اللہ ہو یہ کریں مجھے بتا دیں سوالات دفعہ کیا پڑھنا ہے ہم سے پہلے کیا پڑھنا ہے رب کی پہچان قرآن پڑھنا قرآن کو ایسے سمجھ کے پڑھنا کتنے لوگ جب ہیں کسی ڈرائنگ روم ٹاک کرتے ہیں اپنی گیتھرین میں بیٹھے کہتے ہیں ایکشلی آئی تنگ کہ اللہ نے ایسے نہیں کہا اور یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اور آج کل تو میں نے اب اپنا ایک طریقہ بنا لیا میں ان سے سوال پہلائٹلی پوچھتی ہوں کہ اگر میں آپ کو قرآن دوں ابھی اور کوئی بھی رینڈم لی پیج کھلے تو کیا آپ دو آیتوں کی مجھے صرف ٹرانسلیشن بتا سکتی ہیں نہیں میں نے تو نہیں پڑا ہوا اس طرح تو پھر آپ تو بہت بڑی ایڈوکیٹ بن رہی ہیں آپ تو کسی سکولر کے ہو جس نے اپنی زندگی لگائی ہوئی ہے کتنے علوم سیکھے ہوئے ہیں جو صرف ایک آیت کا ٹرانسلیشن ہی نہیں بتائے گا اس کا پورا شان نزول بتائے گا اس کی تفسیر بتائے گا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ علماء انہوں نے کیا کہا ایک ایک چیز بتائے گا اس سے فقی نوعیت کے سارے مسائل نکال کے آپ کو بتائے گا آپ اس کی بات نہیں سن رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں آئی تھنک ایسے نہیں ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو ہم لوگوں کے پاس کم بس کم اتنا نالج تو قرآن کا ہو کہ ہم اپنے بیسک مسئلوں کو حل کرتے رہے نہیں تو ملشہ تم دنگا آپ اس سیشن کے بعد میرے سے سو سوال پوچھ لیں لیکن اگر آپ نے خود قرآن نہیں پڑھا آپ اپنے بچے کے سو مسئلے پوچھ لیں اس کو آپ نے قرآن نہیں پڑھایا اور آج کے دور میں رہتے ہوئے ہم یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ کہاں جاؤں ہر جگہ ہر علاقے میں ماشاءاللہ بہت سی اوٹھنٹک آگنیزیشن کلاسز لے رہی ہیں یہاں آپ کو صرف یہ پتا چلے گا ڈائیگنوسز ہو گیا کہ مجھے رب کی پہچان نہیں مائی کہتی ہے میں تو چاہتی ہوں میرا بچہ جو ہے اس کو سمجھ آئے وہ نہیں آتا سننے تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں کموشنل بلیک مین ہم کیا کرتے ہیں صبح سے شروع ہو جاتے ہیں ینگ بچہ ہے تم نے کھایا کیا تم نے پہنا کیا یہ ریڈ کے ساتھ گریمی اچھا لگ رہا یہ جوتی کونسی پہن لی ہے اور یہ چمچ ادھر کیوں رکھ دیا ہے اور یہ لائٹ آن ہے کہ یہ سب کو چھوڑ دیں صرف ایک چیز پر رونا ڈال دیں میری خاطر تم قرآن پڑھنے چلے جاؤ پھر ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو اللہ کے خاطر آئے میری خاطر کیوں جائے پھر اس کو آنے تو دیں جب وہ آئے گا وہ پڑھے گا قرآن جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ کا کلام ایسا ہے وہ ہے نا ہم نے وعدہ کیا تھا نا اللہ سے پیدا ہونے سے پہلے کھچ پڑتی ہے پہچان ہوتی ہے میگنٹ کی کشش ہوتی ہے آپ کے دل میں تھک تھک کے باتیں جاتی ہیں یہی بات ہے یہی بات ہے آج میں نے اللہ کی معرفت میں یہ سیکھا آج میں نے اپنے رب کی یہ پہچان اپنے اندر پیدا کی آج مجھے یہ اپنے رب کے بارے میں سمجھ آئے تو آپ کا بچہ خود سیٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ ایک اور غلطی بھی کرتے ہیں پلاس میں لائے بائی لیکل کے انگلے دینی پوچھیں کیسی تھی کیسی سیکھا یہی تمہیں بتاتی تھی کلاس میں میں بیٹھ کے میں نے کئی دوا دیکھا اگر امہ اور بیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی آیت آئی ہے یا میں نے کوئی بات بولی ہے تو امہ نے یوں اشارے کرتی سن لو یہی بات میں تمہیں گھر میں سمجھاتی تھی اسی لئے یوزیلی میرا فارمولا ہوتا ہے کہ جب میں ینگ گرلز کی کلاس لیتی ہوں میں ماں کو نہیں بیٹھنے دیتی ماں بڑی تنگ ہوتی ہیں کیوں نہیں بیٹھنے دیتی اس لئے کہ وہ ان بیجاری بچیوں کو اشارے یا گھر جا کے سننا یہ تمہارے لیے ہے یہ بلکل تمہاری باتیں ہو رہی تھیں بلکل جی بیویر میں فرق نہیں پڑا چار کلاسے دیکھیں معافت کانشیس سے سب کانشیس لیول پہ جاننا ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچا کر رکھے کہ ہم آخرت میں اندھے ہوئے ہیں can you imagine that کہ دنیا میں ہم نے جو کیا ہوگا ہمارے لیے وہ مشکلات ہوگی تو کس چیز کو اپنے آپ کو اس اعراض سے اس ایٹیچوڈ سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا روزانہ کی تلاوت مست کریں اپنے لیے خود decide کریں تلاوت ضرور کرنے جیسے میرے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں تو میں ہم ٹائم نہیں ملتا ہوتی پڑھائیے تو میں ان کو کہتی ہوں آپ لوگ جب جاتے ہیں ٹرافک میں کتنا ٹائم لگتا ہے ہر دوسرا انسان کمپلین کرتا ہے ٹرافک بات ٹرافک بات سمارٹ فون آپ کے پاس دیں اس میں ڈالیں راستے میں پڑھتے جائیں ادھر ادھر فضول چیزوں میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے راستے میں اپنا قرآن کی تلاوت پڑھیں ویکلی کوئی کلاس ضرور ریٹین کریں ضرور کہیں نہ کہیں اپنا کوئی رکھیں جہاں سے آپ کو ویکلی ڈوز ملتی رہے اور جن لوگوں ان کو قرآن کی بیسک نہیں سمجھ آتی وہ ضرور قرآن کوسٹ کریں اور اپنے ساتھ تین تین ساتھیوں کو کھینچ کلائیں جو پریشان ہیں ان کو کہیں تمہارا یہی سلوشن ہے ٹائم دیکھیں آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میں کتنا ٹائم دنیا کو دے رہی ہوں کتنا ٹائم میں دین کو دے رہی ہوں گھنٹو ہم دے رہے ہیں دنیا کے مسائل کو اور ان کو سوچنے پر بڑا ہمارے لئے ہرڈل ہوتا ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر انیس ہے وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ اور نہ تم ہو جاؤں لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ تو اللہ نے ان کو ان کی جانیں بلا دی اُلَائِكَوْمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی لوگ فاسق ہیں اللہ کو بھولنے کا مطلب کیا ہے اللہ ہمیں ہماری ذات بلا دے گا لَاست یہ جو ہماری پریشانی ہے کہ ہم کسی کے پاس بیٹھ کے روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے نہ مسئلے کا حل نہیں ملا مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کروں کیا کیوں؟ آپ فورم سوچیں رب کو بلا دیا لوگ کہتے ہیں میں اتنی پریشان ہوں مجھے تو نمازوں کا ہوش نہیں رہا تو وہ پریشانی نمازوں کا ہوش نہ رہنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھا دیتے تھے نمازیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں لگتا تھا ہمارے پاس کام بہت زیادہ ہے تو ہم اس میں اپنی قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے اور ہم نے یہ دیکھا قرآن کی تلاوت بڑھانے سے وقت میں بردت کام میں بردت ہو جاتی تھے ہم جیزیں گھر میں دعوت ہوں ہم کہتے ہیں آج نمازیں کٹھی ملا کے پڑھ لوں گی آج درس پہ نہیں جاؤں گی آج کلاس چھوڑ دوں گی قرآن کی ہم سب سے پہلے قرآن کی کلاس چھوڑتے ہیں کاری صاحب کی چھٹکی کراتے ہیں یعنی وہ جو ہماری زندگی کی برکت ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کیا کہا ہے فَأَنْسَاہُمْ أَنْفُسَاہُمْ تو اللہ ہمیں ہماری نفس بلا دے گا ہم ایسے سے بلنڈرس فیصلے کریں گے کہ ہم خود اپنے پر حیران ہوں گے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس وقت میں نے یہ کام کر دیا تو اس وقت اس سے کیا پتا چلتا ہے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا اور اس کے لئے آپ کو اپنے ساتھیوں پر نظر رکھیں ہم سب کے اپنے کانٹیکٹ میں ایک ایسا دوست ہونا چاہیے جو قرآن سے سٹرونگلی کنیکٹڈ ہے جو ہمیں بار بار کھینچے واپس آؤ واپس قرآن کی طرح اپنے باقی انٹرس پر نظر رکھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتیں دی ہیں ہمارے اندر یہ حص بھی دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے اچھے کپڑے بنانا اچھا کھانا پینا لیکن میرا دل یہ قبول نہیں کرتا اگر میں کسی بھی خاتون کو دیکھوں جو ایکسٹریملی ویل ڈریسٹ ہے یعنی اس کی پانچ قسم کی لیسلز لگی نہیں ہے وہ بھی الگ الگ میچ ہوئی نہیں ہے پندرہ قسم کی بیچ میں ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے گھر میں ان کے جاؤ تو اپ ٹو ڈیٹ اتنی اپ ٹو ڈیٹ چیزیں وہاں پڑی نہیں ہیں اور پھر وہ کہے کہ میں قرآن کو بھی ٹائم دے رہی ہوں یہ ہو نہیں سکتا this is not possible مطلب میں بھی بہت زیادہ ان چیزوں کے پیچھے ہوتی تھی ایک زمانے میں مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا سارا دن کپڑے ایسے ہوں کھانا پینے ایسا ہو آج میں نے اتنی ڈشز بنا کے سرپ کرنی ہے مہمانوں کو بھی اور باقی جگہ پہ بھی اور اب میرا ڈرائنگ روم ایسا ہونا چاہیے اور اب میرے فلان کمرے میں فنیچر کی یہ لکھ ہونی چاہیے اور جا جا کے چیک کرتے رہنا کہ یہ دیکوریشن پیس ایسا ہونا چاہیے لیکن جب قرآن کو وقت دیا تو وقت نہیں ہوتا یہ نہیں ہے کہ پردے پھٹ گئے ہیں یا گھر بلکل تباہ ہو گیا ہے لوگوں کو کھانا نہیں ملتا نہیں کھانا ایک دیسنٹ سا ہوتا ہے سیٹ اپ ڈیکوریشن یا کوئی چیز گھر کی مینٹننس ایک دیسنٹ طریقے سے ہوتی ہے نارمل نارمل سی کہ بس ٹھیک ہے اتنا ٹائم نہیں میں لگا سکتی کہ میں ہر وقت ہر چیز کو اتنا اپنے ڈیٹ رکھوں کہ قرآن میں سوچیں یہ آپ سب کو اپنے گھروں کو واپس جا کے اس نظر سے دیکھنا ہے کہ میں جب گھر میں انٹر ہو رہی ہوں تو کیا میرا گھر لگتا ہے ایک ایسی خاتون کا گھر جو رب کی معرفت کے پیچھے اپنی ذرنگی وقف کر چکی ہے